اللہ عز و جل نے انسانوں کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں اور جوانی اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جوانی کی اہمیت سے صرف وہی انکار کر سکتا ہے جس نے ابھی بڑاپا نہیں دیکھا ہے کیونکہ جوانی میں انسان جسم، عقل اور دیگر صلاحیتوں کے اتبار سے مضبوط ہوتا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب جسم و عقل میں کمزوری کے آثار نمائع ہونے لگتے ہیں بساوقات جوانی کی قدر نہ کرنے کی صورت میں جوانی میں ہی اس کا حساس ہونے لگتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے ایک دن اس کے غلط ہونے کا احساس کر لیتا ہے آخری اور دنیاوی دونوں طرح کے نقصانات ہیں مثلا جسمانی اور مالی نقصان کے ساتھ وقت کا نقصان جوانی کا نقصان سب سے بڑا ہے یہ ایسے نقصانات ہیں کہ کوئی بھی صاحبِ عقل ان کا انکار نہیں کر سکتا حضرت عمرو بن مومن عودی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنی مت جانو نمبر ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے نمبر دو تندرستی کو بیماری سے پہلے نمبر تین مالداری کو محتاجی سے پہلے نمبر چار فرصت کو مصروفیت سے پہلے اور نمبر پانچ زندگی کو موت سے پہلے اس سے جوانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کیونکہ جوانی کے ایام بہت ہی نازک اور قیمتی ہوتے ہیں اور نفس برابر برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے اسی بنا پر نوجوان ہی زیادہ بہرہ روی کا اشکار ہوتے ہیں اسی حدیث میں جوانی کے بعد تندرستی کا ذکر فرمایا کیونکہ جوانی کے بعد سب سے ضروری چیز صحت ہوتی ہے جوانی ڈھلنے کے بعد صحت ہی زندگی کا سہارہ ہے کیونکہ جوانی مختصر ہوتی ہے جو ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا چار چیزیں انسان کو بہت جلد بھوڑا کر دیتی ہیں نمبر ایک جو شخص رات دیر تک جاگتا ہے وہ آدمی جلدی بھوڑا کر دیتا ہے نمبر دو صبح کے وقت کانا نہ کانا آدمی کو بھوڑا کر دیتا ہے نمبر تین زیادہ شہوت کرنا انسان کو بھوڑا کر دیتا ہے اور نمبر چار کسی پریشانی میں ہر وقت مبتلا رہنا انسان کو بہت جلد بھوڑا کر دیتا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرما ہے آمین